عشاء کی نماز میں کل کتنی رکتیں ہیں؟ اگر عشاء کی نماز میں پندرہ رکتیں پڑی جائیں لیکن وطر کے بعد وہ نفل نہ پڑے جائیں تو اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے یہ کیا لکھا ہوا پتہ نہیں نام شیز امیر اممان بھائی عشاء میں اصل تو چار فرض ہیں اور دو سنت موقدہ ہیں بس اس لحاظ سے عشاء کی چھ رکتیں ہیں چار فرض اور دو سنت موقدہ وطر جو ہے وہ تو رات کی نماز ہے اس کا عشاء سے براہراز تعلق نہیں ہے تو یہ ٹوٹل ہیں چار فرض پڑھ لیے دو سنت پڑھ لیے اور وطر اگر آپ جلدی پڑھنا ہے بہتر تو یہ تحجد میں پڑھے جائیں اٹھنے کا یقین نہ ہو تو پھر آپ پہلے ہی پڑھ لیں تو بس اتنا کافی ہے باقی تو گریبی ہیں حدیث میں آتا ہے ہر دو آزانوں کے درمیان نماز ہے دو آزان سے مراد آزان اور اقامت تو عشاء سے پہلے جو آزان ہے اور اقامت ہے اس کے درمیان نماز پڑھنا بھی ثابت ہے نفل ہے وہ سنت نماز ہے یعنی غیر محقدہ تو وہ کم سے کم دو رکتیں ہیں زیادہ سے زیادہ چار رکتیں ہیں اور چار سے زیادہ بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پابندی نہیں ہے